عیشہ اس کے پاس لوگ بیٹھتے تھے پیسے وہ اس کے عائش اور آرام کی زندگی عیاشیوں میں اس کی زندگی گزرتی تھی سب اس کے ناج گانے کرنے والے کھانے پینے کے چیزیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی کش اور خرم کے ساتھ اس کی زندگی گزر رہی تھی جب اس کے اوپر حالات آئیں حالات آئیں پریشانیاں آئیں غریبی آئیں تو وہ پریشان ہو کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا ہاتھ اٹھایا سب اس کو چھوٹ کر چلے گئے جب تک پیسے ہوتے ہیں مال ہوتا ہے تو سب اس کے ساتھ میں ساتھ میں ہوتے ہیں اور اس کے وہ ہوا کرنے میں لگے رہتے ہیں اس کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اس کے حکم کے تابعے ہو جاتے ہیں جب غریب آگنے ہو گیا اس کے پاس مال نہیں ہے پیسہ نہیں ہے تو جو جو جس کی شہرت اور عزت تھی وہ پیسے کی وجہ سے تھی جب پیسہ مال چلا گیا تو کوئی بھی اس کو قریب نہیں تھا سب چلے گئے تھے اکیل آتا نہیں اتنا ہو گیا پھر اللہ کے ساتھ میں ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے معاف کر دے جب اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں یہ کون ہیں اللہ جانتا ہے پھر بھی اللہ یہ کیوں پکارتا ہے فرشتوں اللہ یہ تو خودگرض انسان ہے جب تک پیسے تھے مال تھا سب کچھ تھا تو تجھے پکارا نہیں ہے اب سب کچھ چلا گیا تو پکارتا ہے اللہ یہ تو خودگرضی انسان ہے یہ تو لالچی انسان ہے یہ تو نمک حرام ہے تو اللہ نے فرمایا نہیں نہیں فرشتوں اس کی کیا ضرورت ہے پورا کرو اللہ یہ تو ایسے ہی مانگ رہا اللہ کبھی تجھے یاد نہیں کرتا خوشحالی میں اب تجھے اسے تنگ دستی آئی ہے غریب ہو گیا ہے مال چلا گیا تو تو پکار رہا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میرے فرشتوں وہ مجھے جو میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھ نہیں سکتے کہ آخر اس نے مجھے پکارا ہے میں اس کا جاؤ تم جاؤ اللہ نے بھیجا فرشتے گئے اس کی ضرورت کو پورا کر دیئے پھر اسے مالدار بنا دیئے پھر جیسا گوڑ ہوتی ہے تو مکھی آتے ہیں شکر ہوتی ہے تو چونٹیاں آتے ہیں اس طریقے سے جب مال آ گیا پیسہ آ گیا پھر دور دور بھاگے ہوئے سب رشتہ دار قریب آنے لگے اس کے وہاں کرنے والے چھوٹی تعریفیں کرنے والے پھر آنے لگے سب کی سب پھر آ گئے پھر مجلس چننے لگی اور محفل جننے لگی اور پھر کھانا پینا موج مستی پھر شروع ہو گیا پھر کچھ دنوں کے بعد پھر گریب ہو گیا پھر سب بھاگ گئے پھر اللہ کے سامنے ہاتھ آتا ہے اللہ پھر بزتا ہے پرشتہ کیا ہوا اللہ کے ابن صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بتا رہے ہیں سب کچھ دیکھو ایک آدمی ایسا کرتا ہے اللہ کے ساتھ اس طرح سے اس کا رویہ تھا کہ جب مال چلا جاتا تھا پھر اللہ سے مانگتا تھا پھر مال آتا تھا اللہ کو بھول گاتا تھا کبھی اللہ کو یاد بھی نہیں کرتا تھا پھر فرشتے بولتے ہیں اللہ وہی وہی نمت حرام پھر تھی تیرے دروار میں گریب ہو گئے اہل جاؤ جاؤ دے دروس کو جو چاہیے دے یہ اللہ یہ کیا ہے کیسا انسان ہے اللہ جب تک پیسے ہیں موج مستی اڑاتا رہا تو یاد آیا نہیں گریبی آگئی تو تو یاد آیا اللہ نے فرمایا جاؤ فرشتوں میں جو کہتا ہموں کر فرشتے جاتے ہیں اللہ کے ابن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سبتر مرتبہ اس نے کیا کتنی مرتبہ سبتر مرتبہ وہ گریب ہوتا رہا اللہ کو پکارتا رہا جب پیسے آ جاتے تھے اللہ کو بھولتا رہا ایک دن ایک دن ایسا ہوا ایک دن ایسا ہوا کہ سب کچھ اس کے پاس موجود ہے سب کچھ ہے اس کے پاس تو رہنے کے باوجود مالداری میں عیاشی میں اور سب ہے اس کے پاس پیسہ ہے مال ہے مطا ہے سب کچھ ہے تو رات کے بڑا رات کا بڑا حصہ گزرنے کے بعد اس کو اللہ یاد آیا کون ہے آگا اللہ یاد آیا تو اسی مالداری میں نین سے اٹھ بیٹھا اٹھ کر بیٹھ گیا بیٹھ کر کے مسلح بچھایا اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا اور کہتا ہے اللہ میں کیسا کیسا نمک حرام بندہ ہوں اللہ کیسا میں خودگرد انسان ہوں اللہ کہ جب پیسہ آتا ہے تو تجھے بھول جاتا ہوں جب پیسہ چلا جاتا ہے تو تیرے دربار میں آتا ہوں پھر بھی تُو مجھے عطا کرتا ہے اللہ میں کیسا نہ شکرہ بندہ ہوں اللہ اللہ مجھے معاف فرماؤں اللہ مجھے معاف فرماؤں اللہ میری گلتی اور کوتائی کو تو معاف فرماؤں اب اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے خوشتا ہے میرے فرشتوں ادھر آؤ ادھر آؤ اب دیکھو اب دیکھو سنو اس کو دیکھو وہ کون ہیں فرشتے بھولی اللہ یہی وہ بندہ ہے اب تو اب تو سب کچھ اس کے پاس ہے نا پھر بھی تیرے سامنے اللہ اللہ فرماتا ہے اسی دن کی انتظار اسی دن کے لئے میں اس کو دیتا رہا یہ دن دیکھنے کے لئے کہ اس کے دل میں میری محبت مالداری میں بھی جاگ آئے گی وہ مالداری میں بھی مجھ سے توبہ کرے گا مالداری میں بھی میری یاد میں وہ بیٹھے گا اٹھے گا ایک دن آئے گا تم کو دکھانے کے لئے میرے فرشتہ بتاؤ جب اس کے بعد پیسے نہیں ہوتے تھے مال نہیں ہوتا تھا سب کچھ چلا جاتا تھا گریب ہو جاتا تھا تو مجھے پکاتا تھا اب اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے کیوں اٹھ کر بیٹھا ہوا ہے کیوں دعا مانگ رہا ہے کیوں میری تعریف کر رہا ہے کیوں توبہ کر رہا ہے جب دیکھو تو صحیح اللہ تیرا تیری راز تو تو ہی جانتا ہے اللہ اللہ تو تو قادر متلک ہے اللہ جو تجھے معلوم ہے وہ ہمیں معلوم نہیں جو تُو دیکھتا ہے وہ ہم دیکھ نہیں سکتے اے اللہ ہم اب اب تجھ سے سوال کرتے ہیں اللہ جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو تُو سے مالدار بناتا تھا اب مالداری کی حالت میں تجھے پکار رہا ہے تو یہ تیرے بندے کو تو کیا دے گا اب کیا دے گا اس لیے کہ سب کچھ اس کے پاس ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ فرشتہ تم گوار ہو میں اس کو جنت دوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اتنا چاہتا ہے اتنا چاہتا ہے اتنی محبت کرتا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بھولتا نہیں ہے یہ ہم ہے کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں کسی کو اللہ کبھی کبھی یاد آتا ہے کسی کو ہفتے میں ایک مرتبہ کسی کو فضل میں کسی کو سال میں پتہ نہیں کسی کو مسئبت میں کسی کو پریشانی میں کسی کو کب یاد رہتا ہے اللہ بہتر جانے ہیں لیکن وہ اللہ جو ہمیشہ ہمیں یاد رکھتا ہے ہمیشہ ہمیں عطا فرماتا ہے اتنا بڑا مالک ہے اتنا بڑا قدرت والا اور شان والا اللہ ہے تو اس اللہ کی اس ربوبیت کو ہم پہچانیں اللہ سے ہم وفادار بنیں بے وفا نہ بنیں